بی جی پی مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دے گی لیکن پسماندہ مسلمان کہہ کر کے لوگوں کے اندر ایک پریم کی بھاونہ پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے بگت کچھ ورسوں سے لیکن پریم صرف دکھانے کے لیے دور سے پسماندہ مسلمان سے اگر بی جی پی پریم کرتی تو ضرور اپنے چناؤں میں پسماندہ مسلمانوں کو ٹکٹ دیتی لیکن ایسا نہیں ہے اسے اوٹ چاہیے وہی حال کانگریس کا بھی ہے کانگریس کہا تو نہیں رہی ہے لیکن کانگریس نے بھی بگت جو پانچ راج کے چناؤں ہوئے اس میں کس طرح سے مسلمانوں کو درک کنار کیا آج تک اتحاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اور ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کانگریس بھی کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے یہ دیکھنے کے لائق ہے اس لیے ہم نے آج گفتگو کیا ہے مشیش ریٹ وارتہ پر ڈی جی پی وزیر امساری سے جنہوں نے صاف لفظے میں کہا کہ بی جی پی کے ساتھ ساتھ کانگریس بھی کم نہیں ہے بی جی پی تو صاف لفظے میں کہتی ہے مسلمانوں کو اوٹ نہیں چاہیے کانگریس دوستی کا نبھاتی ہے لیکن ٹکٹ دینے میں جس طرح سے کنجوسی کرتی ہے ایک اس کا بڑا ہی دردناک کہانی ہے اس لیے مسلمانوں کو اپنا نیترو تیار کرنے کی ضرورت ہے جی سیونٹی ٹو نیوز کے لیے ویشیش بیٹ وارتہ وزیر امساری سے آپ خود سنیں جاوید صاحب آپ کے تمام دو سے سرار صاحب آپ کا سوال یہ ہے کہ بی جی پی مسلم پسمادہ کا نام لے کر مسلمانوں کی بات کرتی ہے اس کے سچائی کیا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے جس طرح سے تمام نام بی جی پی کہتی ہے اگر اس کو اتنی ہمدردی ہے تو پچھلے دنوں پانچ سٹیٹس میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں کتنے ہی انہوں نے مسلم مسلم کو خاص کے پسمادہ کو ٹکٹ دیا اسی طرح سے راج سوا کا بھی چناؤں ہونے جا رہا ہے مسلم پسمادہ کو بی جی پی کتنے ٹکٹ دے گی آپ اسے بھی دیکھ لیجئے بار بار آج سے جتے بھی پسمادہ سنگھن ہیں سنسطان ہیں انسٹویشنس اور اسسوسیشنس ہیں انہوں نے تین سوکتالیس تون انہیس سوپچاس پریشنشل آرڈر جس کو کسی کونسٹویشن ڈسکریمیشن کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے کہا جائے تو ریجیس ڈسکریمیشن کہا جاتا ہے اس کو بھی بی اپی نے ختم نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہتی ہے اگر پسمادہ کی بات کرتے ہیں آج سے سال بھر پہلے الیکشن کو دے کہ یہ بات مانی پدھان منتری جی نے حضر آباد موٹھایا تھا اور یہ بھی بتا دوں کہ even مسلم leaders جو کسی نے کسی طرح سے پارلیمنٹ میں گئے ہوں تاز سوا میں یا لوگ سوا میں انہوں نے بھی اس پریشنشل آرڈر کو ختم کرنے کے لیے آج تک کوئی کاروائی نہیں کی یہاں تک کی رنگنات مشرا کمیشن سچت کمیشن کی ریپورٹ کمڈو کمیشن کی ریپورٹ جتنے بھی کمیشن کی ریپورٹ آئی ہیں یہ کانگریس کے ٹائم پہ آئی کانگریس نے بھی کوئی پہل نہیں کیا اور ایک طرح سے دیکھا جائے جو بھی مروازی پوجوازی تتھویں جو سماد جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تین سل کے پانچ پرشنٹ ہو کے مسلم جو اٹھارہ سل کے بیس پرشنٹ سے ان کو کنارے لگا دیا ان کا کوئی مائی باپ نہیں ہے ایسے میں میں تو یہ کہوں گا اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں پسمادہ کی بات کر رہے ہیں موب لینچ کس کا ہوا بلکیس بانوں کون ہے ابھی جو ہندوانی میں ہوا ہے تو اس پر ٹائم نائنٹی پرشنٹ پسمادہ لوگ ہیں اتراکھن میں جو پریواروں کے ساتھ جو ہٹایا گیا یا ان کے ساتھ دھوم جاتی ہوا سپسمادہ کے لوگ ہیں ابھی کوردہ میں جو ہوا ہے یا ابھی مدپردیس میں ہو رہا ہے اور وہ انڈیا کی میں بات کروں جہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ بی جے پی کے سرکار میں ہی ہو رہا ہے بلکہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے اور یہ تبھی جو ہے دیکھا جائے تب پسمادہ کے لوگ ہی جو ہے شکار ہیں حالانکہ اس میں جو کچھ دنگا پساد ہو رہا ہے تو نام ہو رہا ہے ڈیسٹی بھی ہے لیکن جو اپرک راست ہے کیا کسی بھی کمیونٹی کا ہے وہ اس کا وکٹیم نہیں ہے ایک کا دکہ ہو سکتا ہے اب رہا دوسرا سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ گاندھی جی کے جان بچانہ والے وٹکمیاں انساری ملک بٹوارے کے مخالب اس کے علاوہ آل انڈیا مومنٹ کانفرنس کے لیڈرز پسمادہ لیڈرز اس میں کی عبدالک قیوم انساری علیو سر آسیم بیہاری غلام سرور اور تمام پسمادہ لیڈرز تھے یہاں تک اس پہ کتاب بھی لکھے گئے سمجھو سلام سلام نے لکھا کہ مسلم پارٹیشن جس میں کی آل انڈیا مومنٹ کانفرنس نے بہت امپورڈنٹ رول ادا کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں کہ گاندھی کے قاتل کو تو پورا بھارت کی پورا دنیا جانتی ہے لیکن گاندھی کے جان بچانے والے کو کون جانتا ہے آج بٹک میاں انساری کو پریسنچل آرڈر ہونے کے بعد 35 جمین جب کانگریز کی سرکار تھی اور کانگریز کے ساتھ لالو سے لے کے سماج بازی سے لے کے میں تو کہتا ہوں کرپوری ساکور جی کو دیا گیا ہے انہوں نے کسی نے کچھ نہیں کیا اور نہیں پسمادہ لیڈرز یہاں تک ایک خاص جات بدا دی کے جو آل انیا مومنٹ کانفرنس کے پسمادہ کے لوگ ہیں انساری پنچائت کے لوگ ہیں انہوں نے صحیح دھنگ سے آواز نہیں اٹھائی پسمادہ کے لوگوں کے پاس کوئی قوم ایجنڈا ہی نہیں ہے تو یہ لڑائی کیسے لے لیں گے ان کے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کو ملنا چاہیے جب حسرت مہانی جیسے لوگ اور بڑے بڑے لوگ جیسے ان کو نہیں ملا اور یہ چھوٹا سا معمولی سا پیدی جمین آج کل ریوڑی کی طرح سے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جب ان کو انصاف نہیں ملا اب کئی منساری کو انصاف نہیں ملا تو ان لوگوں کو کہاں سے بھارت ان کو دیا جائے گا جو ان کے لوگ ہوں گے جو ان کے کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو ان کے مشن میں ہیں جیسے کہا جائے کہ ہندو راست بنانا ہے یا ہندو راست بنانا ہے یا ہائپر نسلیوں کی بات ہو رہی ہے اس کو بنانے کی بات ہو رہی ہے یہ سب چیزیں ہیں اوٹ کیسے ملے گا اس کا ہوگا اس پر جا کے بات بنے گی دیکھیں ایسا ہے کہ وقت کم ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی کچھ ہو پائے گا اس میں جو منوازی پجوازی انہوں نے بڑے طریقے سے بڑے سلیکے سے جو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے اٹھارہ پرسند لگے بیس پرسند مسلم چونے کو ان کو ٹھکانے لگا دیا اور اس کے لیے ان کے جو ڑے کے اپنی قیادر جو آخری آپ کا سوال ہے کہ کانگریس پارٹی کا کوئی نام نہاں سکولت پارٹی ابھی متوانوں کو نام دینے والے نہیں ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مدھ پردیش میں یہاں پہ 35-25 ٹھکٹ ملا تھی یہ صرف دو کو ڈیا گیا یہاں پہ کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے اسی طرح چھتی گھر میں ایک کو ٹھکٹ کر دیا گیا تلگانہ میں آپ دیکھ لئے کیا پوزیشن ہے اور ابھی بھی جو یو پی کی جو بات آئے گی یو پی کی بات آنے والی ہے یو پی میں بھی کس کوئی بھی سرکولر پارٹی چاہیے بی ایس پی ہو چاہیے اکھلیج ہو چاہیے جنت مطبع آرلی ہو کوئی بھی مسلم کنڈریٹ کو پارلیمنٹ سبا میں نہیں بھیجا جائے گیا یہاں تکی بی جے پی کو بھی جو ہے نہیں کرے گی اب رہاں سوال کی بھئی جو ہے ایسے حالات میں ان کو کیا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے کوئی سرکولیزم کو بچانے کیلئے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھتا ہے اپنا ان کو خود کو کنڈریٹ کھڑا کرنا چاہیے اور یہ ہوا جو بنا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے ایسے حالات میں ایسے حالات میں جو پسمادہ ہے خاص رکے پسمادہ میں جو وہ جاتی ہیں جو بچارے جیسے کی فقیر ہے سائیں ہے بھٹھیارہ ہے گدھیڑی ہے جو اپنے یکی بیہار میں پا جاتے بنگال میں پا جاتے ہیں اور ان کی قیادت جب ہی نہیں تو ان کو کونڈ پیجن کرے گا ان کے مجھے مجھے کونڈ اٹھا گیا ان کو کامن ایجنڈا بنا کے پسمادہ کو اور جو بھی پڑکل پارٹیز ہیں ان کو لیڈرشپ پڑا کرنا چاہیے پڑک کرنا چاہیے اور آج کے ڈیٹ میں ان کو فوکس اس بات کرنا چاہیے کی تعلیم میں کیسے ان کا پارٹسپیشن میں کیسا ہو سوہ سکل کے کہاں پر اپنے روزگار کی بات کیسے کرنا چاہیے اس کل ڈبلیمنٹ کی بات کنی چاہیے کوئی کچھ نہیں کرے گا اگر بی جے پی سرکار رہے چاہنا رہے پچھلے آجادی کے بعد 1947 اگر دیکھا جو ڈیڈرین کے ساتھ سیسٹیمٹک ڈیویشن ڈیپریویشن ڈیپریویشن ہوتا رہا ہے ان کو کوئی بھی پڑکل پارٹیز آجائے چاہ کانگریز ستہ میں آجائے چاہ کوئی بھی پارٹی آجائے میں نہیں سمجھتا کہ جو سمانوں کو ان کا جو ڈیو شیئر ہے جو ان کا حق ہے کوئی دے گا ان کو خود اپنے آپ کو مجبورت کرنے کے لیے خاص کا تعلیمی طور پہ ایک سزادی طور پہ اور سواسط طور کرنا پڑے ہیں اور آج کے جو حالات دیکھنے کے بعد ان کو اپنے خود کی تحفظ اپنی سیفٹی سیکورٹی کی بات کرنا کہی ہو وہ بھی